پاکستانی نوجوان عبدالرحمن ٹرینوں اور بسوں کے ذریعے سفر کر کے جرمنی سے پاکستان پہنچ گئے عبدالرحمن کتنے عرصے میں پبلک ٹرانسپورٹ پر پاکستان پہنچے اور کتنا پیسہ خرچ ہوا جانئے اس ویڈیو میں عبدالرحمن صاحب یہ بتائے گا کہ آپ جرمنی میں اپنے گھر سے کب نکلے اور پھر کس طرح ہوتے ہوئے کنٹری ٹو کنٹری پبلک ٹرانسپورٹ پر کیسے سفر کرتے کرتے پاکستان پہنچ کے جی میں جولائی ٹنس کو نکلا اپنے گھر سے میں جرمنی چھوٹے سے چھوٹے سے چھوٹے میں رہتا ہوں وہاں سے میں نے ٹرین بک کری جرمنی ٹو بودھاپیس یعنی کہ ہنگری وہ بیچ میں دو ملکوں سے ہوتے ہوئے یعنی کہ ویانا سے ہوتے ہوئے اس نے مجھے بودھاپیس اتارا تو وہ تقریباً اراؤنڈ ٹوئنی سکس آورز کی رائٹ تھی جس میں میں نے تقریباً چھوٹے گھنٹس ٹرین میں گزارے پھر میں بودھاپیس تھا جو کہ ہنگری کا کیپٹل ہے وہاں سے میں نے پھر تقریباً تین راتیں وہاں پر گزاری تین راتیں گزارنے کے بعد پھر میں نیکس جو ہے نیکس دیسٹینیشن کی طرف چلا گیا ٹھیک ہے پھر اس طرح کس طرح آگے ہوتے ہوتے آگے گے کس کس ملک سے گزرے پھر پارکستان آنے تک کون کون سے ملک تھے اور سفر کس کس پہ کرتے رہے جی میں نے بسس پہ کیا ٹرینز پہ کیا بارڈر کروسنگز پہ ٹیکسیز میں میں نے ٹیول کیا اور بائکس پہ بھی کیا کئی جگہوں پہ جو میری نیکس دیسٹینیشن تھی جو میں نے پورا ٹرور لیا وہ یہ تھا کہ جرمنی ٹو بوداپیس ہنگری پھر اس کے بعد زگریب پھر قریشیا پھرالے کورشیا کے بعد میں گیا پورے بالکن ریزن میں اس میں تہا سراگیو کیا پھر بوسٹیاں کا پھر اس کے بعد میں گیا منٹینیگرو کے بعد میں گیا البانیا تیرانہ کپھلچا اس کے بعد میں گیا بلگ scalarیا بلگریہ کے بعد میں گیا رومانیا رومانیا کے بعد میں نے پھر ٹرین پکڑی اور میں ترکی پہنچا کرکی میں نے ٹریکی میں نے ٹیروڈ کیا اس کے بعد میں ایران ٹرکی سے ایران کیسے آئے ٹرکی سے ایران میں ان کی بارڈر consistency ہے بائی روڈ بھی آپ جا سکتے ہیں آپ کے واقعہ بس سے گفتر بھی جا سکتے ہیں صحیح تو وہ ایک مکنہ ایک جگہ ہے وہ ان کی مشروب bót SUV ہے وہاں سے لوگ الیگل بھی بارڈ ٹریکی میںٹر 마음에 گا لیکن میں لیگل تھا تو میرے پاس پاسپورٹ اور سب کچھ ریڈی تھا تو میں نے اس کے اوپر ٹیبل کیا اور میں وہاں سے پھر اس کے پہلا شہر تھا ایران کا اسے کہتے ہیں تبریس میں میں اسے تبریس کی طرف گیا اور پھر تبریس سے پاکستان نہیں پھر میں تبریس سے گیا تہران تہران میں نے کافی ٹیبل کیا نوملی لوگ یہ کرتے ہیں کہ جہاں جیمنی یا یوکی سے جب نکلتے ہیں تو وہ چھ سات دن کے اندر بائے روڈ جو ہے وہ ٹیبل کرتے ہیں اور پہنچ جاتے ہیں لیکن میرا یہ تھا پلان کہ میں رکھتے رکھاتے جاؤں گا ہر کلچر کو ہر چیزوں کو ایکسپلور کرتے ہوئے تاکہ میں اس علاقے کو اس کو تھوڑا اچھے سے جان سکوں ان کے کھانوں کو ٹرائے کر سکوں جو حلال ہیں بیسیکلی اور تو اس طرح میں نے ٹرائے کر ٹھیک ہے اچھا یہ فیرز کے بارے میں بتائیں کہ جرمنی میں آپ جس بس سے جا رہے تھے جس ٹرین سے پھر آگے جاتے رہے تو ہر ملک کی جو ٹرین اور بسز کی جو فیرز تھے وہ کیا کیا تھے ہر ملک کے جرمنی سب سے ایکسپنسیف تھا سب سے مہنگی ٹرین وہ تھی اراؤونڈ 120 یوروز اور اس کے بعد آپ جیسی آپ نیچے کی طرف جاتے رہتے ہیں یعنی کہ آپ اسٹ یورپ کی طرف جاتے رہتے ہیں چیزیں سستی ہوتی رہتے ہیں تو پھر وہ 60 یوروز 50 یوروز ڈیپنڈنگ کی آپ کتنا کتنی بڑے آپ کی لیندھ ہے جرنی کی اس حساب سے 50 60 یوروز پر ہے آپ کو پڑھتا ہے بسز آپ کو بسز آپ کو بائی بارڈر کنٹرولز کی پر آپ کو بسز لینی ہوتی ہیں کئی سپورٹ پہ جہاں پہ ٹرینز نہیں چلتی ہیں جیسے اس یورپ پورا کنیکٹڈ نہیں ہے ٹرینز کی ترہو اگر آپ بالکن ریجن سے جا رہے ہیں تو باگے تو اس کے اندر آپ کو پھر بسز لینی ہے اور بسز بھی کافی مناثر ہوتی ہیں بہت کمفرٹیبل نہیں ہوتی لیکن اگر آپ کے بس ٹریبل کا ایڈبنچر کا دل ہے تو آپ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو بارڈر کراسنگ ہوتی ہے اس پر کس چیز کی فیس ہوتی ہے یا ویزا فیس ہوتی ہے یا کروسنگ فیس ہوتی ہے یا ٹول ٹیکس کیا ہوتا ہے بارڈر کراسنگ کے اوپر جس نوملی آپ کا پاسپورٹس پو آکے پولیس والے سکین مطب لیتے ہیں اور سکین کرتے ہیں اور آپ کو واپس کرتے ہیں جیسے لیچسے آپ ایران ٹرکی ٹو ایران انٹر ہو رہے ہیں تو آپ ٹرکی کے اوپر جیسے ہماری ٹرینڈ نے سٹاپ کیا تو وہاں پہ پولیس آئی اس نے پہلے ہمارے پورا پاسپورٹس لیے پاسپورٹ کے درم گئے ہماری پکچرز ہوئیں اس کے بعد پھر ہم نیکس ٹاپ پہ گئے تو ہمارے جو بھی سامان تھا اس کی چیکنگ ہوئی کیونکہ ہم ای یو سے نون ای یو کی طرف جا رہے ہیں اگر آپ یورپی یونین کے اندر ہی ہیں تو آپ کا جس پاسپورٹ لیں گے اور آپ کو دے دیں گے واپس لیکن اگر آپ ای یو سے نون ای یو کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کا سامان بھی پورا چیک ہوگا آپ کی پکچرز بھی ہوں گی لیکن اگر آپ کے پاس پاسپورٹ اگر آپ کا تھوڑا سٹرونگ ہے تو پھر آپ کا جس اون ارائیوال ویزا ہے ورنہا آپ کو ہر ملک پاکستانی پاسپورٹ پر آپ کو ہر علاقے کا ویزا لینا پڑتا ہے پہلے لینا پڑتا ہے؟ جی پہلے ٹرائے کرنا پڑتا ہے کہ آپ اس ملک میں جانے ہیں تو آپ پہلی لیتے رہے تھے بھی نہیں میرے پاس جرمن نیشنلیٹی ہے تو مجھے اتنی ویزا کی ضرورت نہیں پڑی لیکن مجھے ویزا لینا پڑا ایران کے لیے ٹھیک ہے سامان کونسا سال لے کر نکلے تھے؟ سامان میں نے بہت تھوڑا رکھا تھا ایک بیک تھا میرے پاس صرف جس میں میں پاس تین سے چار کپڑے از ان تین سے چار جینز اور تین سے چار شرٹ ٹھیک ہے اور یہ سب کچھ تھا اور اس کے علاوہ بس تھوڑی بہت ٹوائلٹریز جس میں آپ اپنے شیمپو ہو گیا یہ سب کچھ راستے میں آپ بتا رہے ہیں کہ ہر ملک میں آپ سٹے کرتے تھے تو ہر ملک میں سٹے کر کے آپ وہاں کے کلچر کو کیسے ایکسپلور کرتے رہے ہیں کیا کیا دیکھتے رہے ہیں کھانے کھاتے رہے ہیں لوگوں سے باتیں کرتے رہے ہیں اور پھر کمیونکیشن کیسے کرتے تھے جی کمیونکیشن موسیلی تو انگلیش میں ہو جاتی ہے اگر آپ بڑے سٹی میں ہیں کپٹل میں ہیں لیکن اگر آپ سامان لینے بھاہر جاتے ہیں یا کسی دکان پہ گئے تو وہاں پہ تھوڑی کمیونکیشن میں پروبلم ہوتی تھی تو آپ پھر سائن لینگویج آپ اپنے زبان سے اشاروں سے بتا سکتے ہیں مجھے یہ چیز چاہیے اور کمیونکیشن میں میں ٹربل مچپ کرتا تھا تو میں ہوسٹلز میں رہتا تھا تو ہوسٹلز میں آپ کو بہت سارے ڈیفرنٹ طرح کے کلچرز کے لوگ ملتے ہیں تو آپ وہاں پہ آپ کی زیادہ کمیونکیشن ہوتی تھی اور آپ کی میرے دوست بھی بنے کافی ایرانینز میرے کافی دوست بنے ایرانین بہت ہلٹفول تھے اگر آپ سپیسپیکلی پوچھیں تو تو وہ بہت اچھا ایکسپیرینس رہا اس سفر کے ڈیوریشن کیا تھی کتنے دنوں یا مہینوں پہ مجتمل تھا مجھے تقریباً دو مہینے لگ گئے ایک مہینہ اٹھائیس دن اور اس پورے ڈیوریشن میں میں نے تقریباً آٹھ سے نو بل کھومے اور پھر پاکستان آیا ٹھیک ہے آپ جس طرح ٹرین اور بسوں میں سفر کر کے آ رہے تھے تو آپ کے ساتھ اور بھی لوگ تھے جو اس طرح سفر کر رہے ہیں اور کنٹری ٹو کنٹری ہیں آپ بسا بھی تھے مجھے کافی لوگ ملتے تھے کچھ جرمن ٹوریسس کچھ کچھ باقی دوسرے علاقوں کے ٹوریسس تو وہ بڑے مطلب وہ نورمل میکسیمم لوگ ایران تک چلے جاتے ہیں میکسیمم لوگ ٹرکی تک چلے جاتے ہیں بائی روٹ لیکن یہ تھوڑا سا لوگ کافی حیران ہو رہے تھے کہ آپ اتنا دور وہ رہے ہوتے ہیں تکرے بینے ایٹ تھاؤزن کلومیٹرز بنتے ہیں تو وہ میں نے پھر کور کیا ٹھیک ہے اس پہ آپ کا کتنا خرچ ہے ٹریول پہ کتنا آیا پھر آپ نے رہائش بھی کی تھی وہاں پہ آپ رہے بھی تھے ہوتلیا رنٹ روم وغیرہ بگرہ بکیوں کے کھانا بھی کھایا پھر یہ سیپریٹ بھی بتا دیا اور نے کولیکٹیو بھی بتا دیں کولیکٹیو بھی بتا دیں اس میں ٹرین کی بوکنگ، بسز کی بوکنگ، پھر ہوسٹلز، میں ہوسٹلز لیا جو کہ مجھے ریلٹیو بلی چیپ پڑے اور پھر کچھ ائر بین بیز بھی کی مطلب جو کچھ پرائیوٹ گھر آپ رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اس طرح میں نے پورا ٹرول دیا یہ بتائیں کہ آپ جرمنی میں کرتے کیا ہیں اور وہاں سے کوئی جوب تکاریو میں یقین ہے چھوٹیاں کیسے لیے ہیں کہ اس طرح نکلے جی میں مجھے کافی شوق تھا کہ میں نے یہ والا جرمنی دو پاکستان ایک دفعہ ایکسپلور لازمی کرنا ہے بائی روڈ اور آرام آرام سے روک روک کے بہت جلدی نہیں تو پھر میں نے اپنے چھوٹیاں کی ٹرائی کی اور مجھے چھوٹیاں مل گئی تو میں جاوب کر رہا ہوں وہاں پہ میں واپس جاؤں گا اور پھر میں دوبار سے جوئی ڈیفرنس کیا دیکھا آپ نے اگر آپ بائی ائر آتے تو کتنا خرچہ ہوتا اور آپ کا ایکسپلینس کیا ہوتا اور بائی روڈ پبلک ٹرانسپورٹ پہ خرچہ کیا ڈیفرنس رہا اور ایکسپلینس کیا ڈیفرنس رہا ایکسپلینس یہ ہے کہ اگر آپ اپنی گاڑی میں ٹرائیل کر رہے ہیں تو آپ کا انٹریکشن اتنا زیادہ نہیں ہوتا آپ صرف بارڈر کنٹرولز پہ جاتے ہیں لوگوں سے اور اس کے بعد صرف ہوتلز میں جاتے ہیں اور آپ واپس اپنے پاکستانب سے لیاتے ہیں میرا یہ تھا کہ میں بسس میں تھا تو مجھے بہت تھرہ کے لوگ ملتے ہیں ہوسٹلز میں رکھ رہا تھا مجھے بہت تھرہ کے لوگ ملتے ہیں مجھے چیزیں خریدنی تھی تو مجھے ان سے انٹریکشن کرنا تھا تو اس لحاظ سے مجھے بہت انٹرسنگ یہ جنرنی لگی ہے کہ بہت زیادہ کلچرز کو ڈیفرنٹ کلچرز کو ایکسپلور کیا اور ان کے کھانوں کو ٹرائی کیا ٹھیک ہے جرمنی میں آپ کب سے رہ رہے ہیں اور پاکستان میں کہاں سے بلونگ کرتے ہیں جرمنی کیسے کے اور کیسے رہ رہے ہیں وہاں پہ جی میں تقریباً آٹھ سال سے ہوں جرمنی میں اور میں سٹوڈنٹ گیا تھا اور پھر میں نے ماسٹرز کمپلیٹ کیا اور ماسٹرز کمپلیٹ کرنے کے بعد میں نے پھر جوب سٹارٹ کر دی اور اس طرح پھر میں جرمن نیشنل بن گیا پاکستان میں کہاں سے بلونگ کرتے ہیں پاکستان میں میں کراچی سے ہوں فیملی آپ کے ساتھ ہے کیا آپ جی فیملی میں بھی ساتھ ہے اس کے بعد پھر میں نے چائنہ منگولیا اس سائٹ پر میں نے بہت ابھی اسی سفر میں ہی ابھی میں تھوڑا سا بیک لوں گا اس کے بعد پھر دوبار سے سٹارٹ کروں گا تو آپ کس کس طرح جانا ہے آپ نے دوبارہ پھر میں یہاں تو میں بائی روڈ جاؤں گو دوبارہ سے سوچا ہوئے یہاں تو پھر میں دوبارہ یہاں تو پھر میں بائی روڈ جاؤں گو دیپینڈ کرتا ہے کہ مجھے چھوٹیاں ملتی ہیں کہ نہیں اگر میں چھوٹیاں ملتی ہیں تو پھر میں بائی روڈ دوبارہ دوبارہ ترابل کرنے